پچھلے تین چاہ دنوں سے شنیوار سے بیٹے شنیوار سے پنجاب پولیس نے ایک پنجاب میں آپریشن چلا رکھا ہے امرت پال سنگھ کو گرفتار کرنے کے لیے جس میں ایک سو چودہ ہیں لوگ گرفتار کی جا چکے ہیں لیکن پنجاب سرکار کا لگاتار یہ دعویٰ ہے کہ امرت پال سنگھ ابھی تک فرار ہیں اسی کو لے کر جو ہے یہ سنوائی ہوئی اب بتائیں کی کیا ہوا سننے میں آ رہا ہے کہ کافی سوال اٹھائیں پنجاب اور حیرانہ ہائی کورٹ نے جس طریقے کی انویسٹیکیشن چل رہی ہوا کیا کورٹ میں نہیں جو آج جو سنڈے کو جو فرسٹ ہیرنگ ہوئی تھی اور اس میں جو سرکار کو یہ رپلائے دینے کے لیے ایڈوکیٹ جنرل صاحب پیش ہوئے تھے سرکار کو رپلائے دینے کے لیے جو آرڈر ہوا تھا اور آج اس پر جو سنوائی ہوئی ہے اور رپلائے درج کیا تھا پنجاب گورنمنٹ میں اور اس میں انہوں نے رپلائے میں کہا بھی جو پائی امرت پالس ہیں ابھی گرفتار نہیں ہوئے ہیں ورنٹس ایشو ہو چکے ہیں این ایس ای ریکمنڈ ہو چکی ہے پانچ سے چھے جو آئی پی سی کی کیسز ہیں تو اس پر مانیوگ ہائی کورٹ نے یہ کہا سرکار کو بھی ہم کو اس بات پر یقین نہیں آرہا یہ صرف سرکار کی ایک سٹوری ہے ایسا پوسیبل نہیں ہو سکتا بھی جس کے جس انسان کو پکڑنے کے لیے اتنا بڑا آپریشن ہوا ہو اور وہ فرار ہو جائے اسی ازار پولس ملاجم ہے اتنے دن ہو چکے ہیں اٹھارہ طریقی گھٹنا ہے تو سرکار پہ اس رپلائے پہ مانیوگ عدالت کو کوئی بھروسہ نہیں ہے اور انہوں نے آرڈر کیا بھی ایک ہفتے کے اندر اندر پائی امرت پالس ہیں کو عدالت میں پیش کیا جائے اور اس پہ جو ایڈوکیٹ جنرل صاحب نے آن ریکارڈ یہ بات کہی بھی جو باقی ساری ساتھی ہیں گرفتار ہو چکے ہیں اور جو کوئی پولس فارنگ نہیں ہوئی اس سے انسیڈنٹ میں اور کچھ نہیں ہوا تو مانیوگ عدالت نے کہا بھی ایسا ہو نہیں سکتا بھی باقی ساتھی گرفتار ہو جائیں اور جو مین ٹارگیٹ ہے وہ گرفتار نہ ہوئے تو یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کا کیا دعویٰ ہے آپ لوگوں کی کیا دلیل ہے جو آپ نے ہائی کورڈ میں دی ہے دیکھو میں نے جو پٹیشن ایز پٹیشنر دائر کیا ہے نوٹ ایز این ایڈوکیٹ اس میں ایڈوکیٹ جج پری سنگھ وڑیں گے اور اس میں میں نے یہ خشہ ظاہر کیا ہے بھی پائی امرت پال سنگھ کا انکاؤنٹر ہو سکتا ہے فیک انکاؤنٹر ہو سکتا ہے آرٹیکل ٹوئنٹی ون کی رائٹ ٹو لائف کو وائلٹ کیا جا سکتا ہے جہاں اس ٹائم کو یوٹرائز کرتے ہیں فالس ایویڈنس کے بنا پر فیبریگیٹ کیس ایمپلانٹ کیے جا سکتے ہیں یہ میں نے خشہ ظاہر کیا جائیں